مرینہ کے پہاڑگر اور رامپر علاقے میں پانی کے سمسیہ لگتار وکرار روپ دھارنگر دی جاری ہے سالوں سے بوند بوند پانی کے ترسنے والے علاقے کے لوگوں کے لیے گرمی کے شروعات سے ہی اب چندہ ستانے لگی ہے کہ کس طرح سے بینہ پانی کے وہ غزارہ کریں گے نتاؤں کی چناوی وعدے تو کئی بار ہوئے اور پانی کے مددوں پر چناو لڑے اور جیتے بھی گئے پر آج تب نہ تو علاقوں میں پانی کے سمسیہ کو دور کیا گیا اور نہ ہی نتاؤں کے وعدوں کا دور ختم ہوا دوہزار اٹھارہ میں علاقے میں آنے والے چیٹی گھڑا ڈیم کا سالوں کے بعد شلان نیاز کیا گیا تو لوگوں کو لگا کہ اب ان کے پانی کے سمسیہ دور ہو گئی پر چناو کے بعد کاؤنس سرکار آئی اور اس کے پندرہ مہینوں کے بعد پھر سے بجی پی سرکار آئے ہوئے بھی ایک سال سے اوپر ہو گیا پر نہ تو ڈیم بنا اور نہ ہی علاقے کے لوگوں کے لیے پانی کے لیے کوئی اور بیبستہ کی گئی کاؤنس اس میں بجے پی پر آروپ لگا رہی ہے کہ وہیں بجے پی کاؤنس کی سرکار بننے اور اس کے بعد کرونا کی وجہ سے دیری ہونے کی صفائی دے رہی ہے پر اس سب میں جو پیسٹ رہا ہے وہ ان علاقوں میں رہنے والا عام آدمی ہے یہ بات سچ ہے اور چنت نہیں ہے اس سمیں ہم نے تین اسٹوپ ڈیم منجور کر آئے تھے تیرہ پنچائتوں میں جتنے ہینڈ پمپ اس سمیں وہاں کے پنچائتوں نے نرنے لیے تھے اتنے بورنگ کر آئے گئے تھے لیکن وہاں کا جلستر تیج گست سے نیچے گر رہا ہے تو وہ کافی نہیں ہے ایک یوزنہ بنی تھی کہ بڑا اسٹوپ ڈیم جس میں ون ویباک کی اینو سی کی آوشش رکتہ ہے وہ اگر ہو جائے گا تو وہاں سے پانی لفٹ کر کے ان سارے گاؤں میں پانی پہنچانے کی وہ تیرہ پنچائتیں ہیں ٹوٹل رامپور میں پانی پہنچانے کی ورستہ ہو جائے گی لیکن اسٹوپ ڈیم منجور ہو گئے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کام بھی شروع ہوگا اور پورتہ کی اور بھی پہنچ رہے ہوں گے شاید اس برسات کے بعد وہاں پر پانی کی جو آج تکلیف ہے وہ برسات کے بعد شاید ختم ہوئے ایسا مجھے لگتا ہے کہ ان دو سال ہو گئے دہائی سال اس بات کو اس میں پورتہ نہ آیا ہوگا کیونکہ منجوری اس سمیہ ہو گئی تھی چینٹی کھڑڑا ٹیم دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے پہلے مکھ منتی جی نے گوچنا کی تھی ٹھیک ہے اٹھارہ کے بعد ہماری سرکار نہیں بنی سرکار گری اپنے کارنوں سے جب ہماری سرکار بنی تو اس کے بعد کورونا اور دوسری مہماریوں کے کارن ابھی ان سب جگہ کی چرچہ اسے آپ سے نہیں ہو پائی پھر بائی الیکشن آگئے بائی الیکشن میں سب لوگ چناؤں میں لگے اب سرکار استھر ہے اور جب سرکار استھر ہوتی ہے تب وکاس کی چرچہ ہوتی ہے نسچے طور پر چیٹی کھیڑا ڈیم کو بھی آگے سکرتی ملے گی میں یہ مان کے چلنا ہوں کیونکہ آزانی مکھ منتی جی کی یہ ہو جہاں تھی جوج رہے ہیں کیونکہ جو سروے آف انڈیا کے ریپورٹ آئی تھی اس کے حساب سے بیڑوں کا جو کٹاؤ لگاتار ہو رہا ہے اس سے پانی کا واتر لیبل نیچے جا رہا ہے اور جو برسات کا پانی آتا ہے وہ بھی بہ کے چلا جاتا ہے تو اسی لیے لمبے سمجھ سے چھتر کی لوگ مانگ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہاں ڈیم بنایا جائے چیٹی کھیڑا جو جگہ ہے وہاں پر اور اگر وہاں بڑا ایک ڈیم بن جاتا ہے تو نشی طور پر اس پر مورینہ جلی کی سبرگڑ اور جورہ بیدان سوا اور سیوپور کے بیجیپور اور سیوپور کے علاقے کے بہت سارے گاؤں جو گمبیر پیجل سنکٹ سے پریشان ہیں وہاں بچھ سکتی ہے اور اس سمسیا کی جو مانگ ہے جو مانگ تھی اس سمیں نیتاؤں نے سمجھا بھی تھا اور سویم بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسط تھے انہوں نے اس معاملے کو اٹھایا تھا سویم دھرنے پر بھی بیٹھے تھے اور اسی کو آدھار بنا کے دو اجار اٹھارہ کا جو بیدان سوا کا چناؤں لڑا گیا اس چناؤں میں انہوں نے یہ مدہ بیجیپی نے بنایا بھی اور سیوراز سنگھ چوہان نے مکھ منطری کے روپ میں اس کا سلانیاز بھی کیا لیکن درباگ سے وہ صرف سلانیاز تک سیمت رہا بعد میں کانگریس کی سرکار آئی اس پر بھی کچھ نہیں ہوگا کانگریس کے نیتا یہ بہانہ بناتے رہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سمیہ میں چھوٹے چھوٹے بہانہوں کے نیرمان کی یوجنا بنائی تھی سویکرتی ہوتی اس کے پہلے ہی ان کی سرکار چلے گئی لیکن مول بات یہ ہے کہ لوگوں کی پیاس جیونکیتیوں بنی ہوئی ہے نیتا بے سرمی کے ساتھ اپنی راجنیتی کر رہے ہیں اور لوگوں کی سمسیا کے نراکرن کے لیے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا تو اس ورس اور آنے والے ورسوں میں اس چھتر سے بڑی تیجی سے لوگوں کو پلائن کرنا پڑے گا کیونکہ بھوند بھوند پانی کے لیے وہ ابھی بھی کئی کلومیٹر بھٹکتے ہیں جہاں تک پانی کے سمسیاں آئے بھلے انوپ مصرہ ہو نرین سنگھ تومر جی بھی جب اپنے سنسدی چھتر میں آئے اور جب چناؤ کا آہوان ہوا اس کے بعد انہوں نے بڑے بڑے وعدے کیے مرینہ ہی نہیں گولے تک کو وعدہ کیے کہ چمبل سے پانی لاکھے دیں گے اور پہاڑ اگر ہو جس ورسے چھتر کی بات کر رہے ہیں وہ بہت بڑا پانی کا کیچمنٹ ایریا ہے وہاں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے پور میں بھی آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے باند وہاں پر تھے اور چینٹی ڈیم کی بات کر رہے ہیں اس سے اگر آپ آگے نکل آئیں گے تو گھاٹی گاؤں تک اس طرح بڑا کیچمنٹ ایریا ہے کہ یدی سمیہ رہتے اچھی پریوجناہ لاکے اگر ڈیم بنا دیے جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں آپورتی جلکی کی کسی پرکار کی کوئی کمی نہیں ہوگی اور سچائی میں بھی لاب ملے گا دیکھیں جہاں تک بھاجپا کا سوال ہے پندرہ ورس تک بھاجپا کی سرکار رہی اور پندرہ مینے کا حساب ہم سے وہ مانگنا چاہتے ہیں اور پندرہ ورس میں انہوں نے جو وعدے کیے اگر میں آپ کو آنکڑے بتاؤں گا تو اتنے حسابت آنکڑے ہیں سیوراز سنگھ جی نے سویم نے ایسے آنکڑے دیئے کہ جتنی کسی بھومی نہیں ہے اس سے ادھیک انہوں نے سنچت بھومی دکھا دی تو ایسے لوگوں کو کیا جواب دیا جا ہے جو سویم نے جھوٹ کا پلندہ لے کر گھوم رہے ہیں